موسیقی اسلام علیکم ناظرین اکرام اس وقت میں بیریہ ٹاؤن فیز اے ٹراول پنڈی میں موجود ہوں میری دائیں جانب انجینئر ناصر صاحب اور بائیں جانب ان کا بیٹا محمد امتنان خان ایکچولی مجھے انہوں نے انوائٹ کیا اپنے گھر یہ تو میرے فین ہیں ہی ہیں میرا چھوٹا بیٹا بہت ابردست فین ہے میرا تو انہوں نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی میں ان کے گھر ہوں تو آج میں ادھر آیا سب سے پہلے تنہوں نے مجھے چائے پلائی لمبی چوڑی ریفریشمنٹ بڑا مزہ آیا ان کی کچھ خصوصیات ہیں جی جو مجھے کھینچ کے لائیں چلیں میرے سبسکرائبر تو ہیں میرے فین بھی ہیں لباک ان کو سلامت رکھے خاص کر یہ میرا پیارا بیٹو اس طرح ہے جی کہ ناصر صاحب پینٹنگ کرتے ہیں بڑی سبردست نیچر کو یہ کیپچر کرتے ہیں تو ان کی پینٹنگ میں آپ کو دکھاؤں گا تھوڑی لیئر میں ناصر بھائی تینکیو ویری مچ تینکیو سو مچ پر کمینگ ہیر جی بس یہ آپ کی محبت مجھے کھینچ لائی میں یقین کریں بہت زیادہ بیزی تھا لیکن اس کے باوجود جس طرح آپ نے مجھے ویلکم کیا میں نے کہا نہیں رہا پہلی فرصت میں چکر لگاتے ہیں یہ آپ کا بڑکپن ہے بھائی پروفیشن تو میں سیول انجنئر ہوں جی جی لیکن پینڈنگ جو ہے میری حابی ہے ایسے آپ کو بتا چکا ہوں جون کیٹس کو میں نے بہت پڑا جون کیٹس ایک ایسا پورٹ ہو گزرا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ دس ورڈ اس فول آف واریز ڈیپ شوق ڈیپ انکسپیکٹڈ ٹریجیڈیز بٹ سم بیوٹی فول ابجکس اپنے چرہ پیوری فائیوار ڈارک سول اس کو مدنظر رکھ کے میں نے اس حابی کو جو ہے اپنایا ہے اور مجھے یعنی نیچر کے بہت قریب جو ہے چیزیں اچھی لگتی ہے اور پینڈنگ میں پھر جو ہے تین قسم کی وہ میڈیمز ہوتے ہیں جی جی بھائی پینسل وارٹر کلر آئیل پینڈنگ ایکریلک صحیح تو میرا جو فیوریٹ میڈیم ہے وہ ہے ایکریلک پینڈنگ اچھا صحیح کیونکہ وہ بہت فاس بھی ہے اور بہت یعنی اگر کوئی لے میں بھی سیکھنا چاہے تو وہ بھی سیکھ سکتا ہے سیکھ سکتا ہے صحیح دیکھیں یہ بیسیکلی جس میں نے بتایا کہ انجینئر ہیں سیبل انجینئر تو انجینئر صاحب دیکھیں آپ کی فیلڈ اور اس فیلڈ میں زمینہ اسمان کا فرق ہے ٹھیک ہے تو یعنی ایک آرٹسٹ بندہ اور ایک انجینئر بندہ دونوں اپوسٹ آجاتی ہیں چیزیں لیکن میں بہت خوش ہوں آپ سے ملکے کہ آپ میری طرح نیچر لور ہیں جو قدرت کی جو رانائیاں ہیں اس کو آپ کیپچر کرتے ہیں اور اس کے بعد کینوس پہ آپ اس کو منتقل کرتے ہیں تو ناظرین ان کے جتنے بھی فن پارے ہیں سارے میں آپ کو آج دکھاؤں گا ہمارے اردگرد کافی چیزیں پڑھیں ہیں اوہ بیٹو سے بات نہیں کیا جی بیٹے جی آپ بتائیں آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں میں کلاس 5 میں پڑھتا ہوں میرے اگزام ابھی ہو رہے ہیں تو میں کلاس 6 میں چلا جاؤں گا ماشا اللہ جی دیکھیں کلاس 6 کی جو ہے نا وہ پہلے بات ہوئی ہے بچے کے جو اگزام کی تیاری ہے نا بڑی زبردست ہے ایسی بات ہے نا اس کے بعد کیا کرنا ہے جی جب اگزام ہو جائیں گے پاس ہو جائیں گے اس کے بعد پر کیا کرنا ہے آپ نے اس کے بعد میں ایک کلاسے کے لئے کتابیں خریدوں گا وہ تو ہے میرے ساتھ کب جانے آپ نے میرے ساتھ جب اگزام ہو جائیں گے اچھا بچ ٹھیک ہے پھر میں آپ کو لے گی جاؤں گا مزے سے گھومیں پھریں گے ٹھیک ہے جی زبردست شاوش جی ناصر بھائی بتائیے گا جی آپ کون کون سی پینٹنگ آج ہمیں دکھائیں گے جی عرشا صاحب جی عرشا صاحب اور ایس پہ جو مہنت ہوئی ہے جی عرشا صاحب جی عرشا صاحب جی عرشا صاحب وہ یعنی نیچر کو ڈسکرائب کیا ہے صحیح اس کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جو دور کی چیز ہے وہ دور نظر آئے اور قریب کی چیز قریب نظر آئے ماشاءاللہ اب دیکھیں سارا نیچر جو ہے بالکل بالکل یہ نیچرل معاہول دکھائی دے رہا ہے ناظرین تو ناصر بھائی آپ میرے ناظرین کو یہ کتنے میں فروخت کریں گے جی سپیشل ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ویسے تو عرشا صاحب اس پر جتنی محنت ہوئے اس حساب سے تو یعنی اس کی قیمت زیادہ زوق والے جانتے ہیں کہ کیا ہونی چاہیے لیکن آپ کی سبسکرائب کے لیے میرے حساب سے یعنی دس ہزار روپے جو ہے اس کی قیمت ہو صحیح ماشاءاللہ جی یہ تو بہت خوبصورت ہے جی وا 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 اس کے بارے میں بتائیں جی ناصر بھائی یہ کینمس کا سائز ہے دو فوٹ بھائی تین فوٹ صحیح تو اس کی پرائیس جو آپ کی سبسکرائب بچ کے لیے ہونی چاہیے وہ بیس ہزار روپے ہے جی صحیح تو اس کو بنانے میں کتنے دن لگے ہیں جی اس میں اس کو بنانے میں ایک ہفتہ لگا ہے جی صحیح صحیح یہ نیچے پانی جھیل کا منظر ہے یہ نیچے اور یہ اوپر جو ہے یہ پہاڑ اور یہ سامنے دور پہاڑ کی ایک اور چھوٹی یہی بات ہے نیجی اور یہ پرندہ کیا بات ہے جی بڑا پیارا ذوق ہے جی آپ کا ماشاءاللہ اچھا ہے تو یہ اس اس کی کام کو میں اس کی کام سے میں بڑا امپریس ہوا تھا صحیح اس کے کام کو دیکھ کے میں نے یہ بنایا ہے واہ جی واہ تو یہ ایکریلک ہے یہ بھی ایکریلک پینٹنگ میں ہے اور اس کینوس کا سائز ہے ڈیڈ فوڈ بائی ڈیڈ فوڈ صحیح تو ناصر بھائی کیا کیمت ہے اس کی اس کی پندرہ ہزار روپے ہے جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے جی بیوریفور واہ جی واہ بہت خوبصورت ہے جی ناصر بھائی یہ نیچر کو ڈسکرائب کیا ہے واہ یہ پانی افشار ہے یا نا جس لائک پیراڈائز ہاں 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 یہ کیا بات ہے جی ناصر بھائی یہ کتنے کی ہوگی جی میرے سبسکرائبر کیلئے یہ دس ہزار کی ہے جی ماشاءاللہ دیکھیں جی ایسے فن کی قیمت تو نہیں ہے لیکن آپ کی محنت دکھائی دے رہی ہے جی بیوریفور یہ ہے بائیبل کی ایک سٹوری دا گوڈ شیفرڈ اس پہ میں نے بیس کی ہے یہ بائیبل کی سٹوری سے متعلق ہے دا گوڈ شیفرڈ واہ جی واہ بہت پیاری ہے جی زہبردست اس کی کیا کیمت ہے جی اس کی آٹھ ہزار روٹ ہے جی بیوریفور اچھے صاحب یہ ایک اور شاہکار ہے جو کنمس کا سائز ہے ڈرٹ فٹ بائی دو فٹ صحیح اس میں یہ ایک پانی کا تعلاب دکھائی دے رہا ہے اور ساتھ درخت بھی ہیں اور ماشاء اللہ بادل بھی ہیں بہت بہت سورت بہت درہ ہے وہ بادل کی جو شیڈو ہے وہ اس پہ آتی ہے پانی پہ لیگر ہی ہے اہہہہ، بیوریفور زہبردست کینمس کا سائز ہے ڈیڈ فوڈ بائی دو فوڈ صحیح اس پہ کھیتوں کے مناظر ہیں اور یہ راستہ ہے اس پہ تو پتھر بھی دکھائی دے رہے ہیں کیا بات ہے جی یہ کتنے کیا جی یہ چھے ہزار میں کیا جی شو کر رہا ہے کہ بارش کے بعد کا منظر ہے صحیح صحیح یعنی بارش ہوئی اور بارش کے بعد یہ منظر ہے اور اس کی کیا قیمت ہے جی اس منظر کی سات ہزار روپے دی یہ ناظرین پھول آپ کو دکھائی دیں گے پانی درخت اور اس کا سایا اور کلاوڈز ما شاء اللہ کیا قیمت ہے جی اس کی سات ہزار روپے دی بہت بہترین بہت عالی جی ناظرین اکرام یہ دیکھئے گا صبح کا منظر ما شاء اللہ اور یہ پانی دریا آہا بیوریفل اس کی کیا قیمت ہے جی ناظر سکس درزر چھ ہزار میں ملے گی آپ کو یہ جو صبح کا منظر ہے کینوز پہ ایکسلنٹ یہ ایک اور منظر دکھاتا ہوں چھے آپ کو یہ پانی یہ ایک چھوٹا سا دریا بہرہ ہے یہ اوپر پہاڑ بیوریفل اور سات پہاڑوں کے دامن میں آپ دیکھئے گا کیا بات ہے جی ایکسلنٹ کیا قیمت ہے جی اس کی سات ہزار میں آپ کو یہ پینٹنگ ملے گی کیا بات ہے اور چھوٹے چھوٹے آپ کو گھر بھی دکھائی دیں گے یہی بات ہے نی جی یہ جو میں پینٹنگ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میں نے انجینئر صاحب سے پوچھا یہ کون سا وقت ہے تو یہ کہتے ہیں جی صبح دس بجے کا ٹائم ہے تو یہ دس بجے کا ٹائم دیکھئے گا لیکن ٹائم کو چھوڑیں آپ کام دیکھیں ما شاء اللہ بہت ہی صبر دست یہ اوپر آپ کو کلاوڈز دکھائی دے رہے ہیں یہ نیچے پانی اور پہاڑ کا سایا اور ساتھ یہ دیکھئے گا کچھ گھر ہیں اور ایک مسجد بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو انجینئر صاحب بتائیے گا جی اس کی قیمت کیا ہے سر اس کی پرائیس ہے آپ کی سسکرائبز کے لیے فیفٹین ترز واؤ 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 پیوریفل اور یہ ساتھ پھول بھی ہیں جی یہ پندرہ ہزار روپے کا یہ فنپارہ آپ کو ملے گا ناظرین یہ ایک اور فریم آپ کو دکھاتا ہوں یہ چھوٹے سائز کا ہے یہ ایک بچہ جو کہ بکرییں چرا رہا ہے ساتھ ہی پانی بھی ہے اور اپسورت منظر اس کی قیمت ہے جی تین ہزار روپے لینجی ناظرین اب برف باری کا سیزن شروع ہو چکا ہے جی یہ دیکھئے گا بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے کینویس پہ اتارا ہے اس کو کیا قیمت ہے اس کی جی پانچ ہزار روپے کی ملے گی جی آپ کو پیوریفل جی ناظرین جب آپ مری جاتے ہیں یا سواد کے ایریا میں جاتے ہیں سردیوں میں جنوری کے مہینے میں تو ایسا موسم ایسا منظر آپ کو دکھائی دیتا ہے تو ابھی گرمیوں کے سیزن میں آپ کو میں دکھا رہا ہوں برف باری کا منظر خوبصورت زبردست بہت عالی اس کی کیا قیمت ہے جناب چار ازار کی یہ پینٹنگ آپ کو ملے گی جی ناظرین ابھی چلتے ہیں جی ریلوے سٹیشن کی جانب یہ دیکھئے گا بڑی خوبصورتی سے ریلوے سٹیشن کی اکس بندی کی گئی زبردست کیا ہی بات ہے جی بتائیے گا جی اس منظر کی کیا قیمت ہے جناب جی تری تازن تین ہزار میں آپ کو یہ کینوز ملے گی جی زبردست یہ دیکھئے گا جی خوبصورت منظر ان کو بھی میری طرح پانی بہت اچھا لگتا ہے پہاڑ بھی اچھے لگتے ہیں اور ہریالی بھی اچھی لگتی ہے انجینئر صاحب بتائیے گا جی اس کی قیمت کیا ہے 2500 دو ہزار پانچ سو بہترین زبردست جی ناظرین ابھی آپ کو صوبہ صوبہ کا منظر دکھاتا ہوں جی یہ دیکھئے گا خوبصورت پانی یہ ساتھ آپ کو پھول دکھائی دیں گے پیوریفل کیا بات ہے اور یہ گھنے درخت کتنے پیسے لیں گے جی اس کے چھے ہزار روپے میں آپ کو یہ پینٹنگ ملے گی جی زبردست جن لوگوں نے تانگا دیکھا ہوا ہے یا اس کی سواری کی ہے ان کو تو یہ سمجھا جائے گی بات یہ کتنی پرانی بات ہے جس کو منظر کشی کی گئی کینوز پہ واہ بیوریفل کیا قیمت ہے اس کی جناب دو ہزار میں آپ کو یہ فریم ملے گا جی واہ 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 زبردست پانی دھرخت اور یہ چھوٹی سی پہاڑی جیسے ہمارے اسلام آباد میں ہوتی ہے جی بیوریفل یہ کتنے کی ہے جی دو ہزار میں یہ فریم ملے گا آپ کو ماشاءاللہ بس جی میرا بھی دل یہی کرتا ہے کہ ایسا گھر ہو ساتھ پہاڑیاں ہوں چھوٹے چھوٹے گھیت ہوں اور یہ اس طرح پانی جا رہا ہو اور ساتھ ہی پھول لگے ہوئے ہو یہ موسم بہار کا منظر بیوریفل یہ کتنے کی ہے جی پینٹنگ دو ہزار میں آپ کو یہ ملے گی جی لین جی ناصر صاحب ہمیں مگلیا دور میں لے آئے ہیں جی یہ ایک بڑا دریق کا اکس آپ کو دکھائی دے رہا ہے واہ 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 بیوریفل یہ کتنے کیا جی تری تاؤزن تین ہزار میں یہ پینٹنگ آپ کو ملے گی ناظرین یہ دیکھئے گا جی گاؤں کا منظر زبردست ایک گھر ہے مٹی کا بنا ہوا اور آپ کو مرگے دکھائی دے رہے ہیں مرگیاں مرگے ناصر بھائی یہ کتنے کیا جی فور تاؤزن یہ فریم زبردست یہ فریم کے ساتھ آپ کو چار ہزار کی ملے گی یہ دیکھئے گا جی خوبصورت پنجاب کے دیہات کا منظر یہ پانی جا رہا ہے جی بیتا ہوا کسی نہر کا اور یہ گھر بنا ہوا ہے اور ساتھ سرسوں کے کھیت ہیں یہ ماشاءاللہ یہ کتنے کیا جی فائیف تاؤزن فائیف تاؤزن ناظرین ایک اور شہکار آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ یہ کتنے کیا جناب سیمن تاؤزن یہ سات ہزار میں آپ کو مل جائے گی جی جی ناظرین اکرام آپ کو آج کا بلا کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر آپ جتنی بھی پینٹنگز میں نے آپ کو دکھائی ہیں یا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی پینٹنگ خریدنا چاہ رہے ہیں تو ان کا جو فیس بک ہے اس کا لنک رسکرپشن میں موجود ہے وہاں جا کے آپ نے ان کو میسیج کر دینا ہے اور یہ فردر پھر آپ سے رابطہ کر لیں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ سارا دن تو یہ ایویلیبل نہیں ہوتے اپنے کام میں بیزی ہوتے ہیں تو مناسب نہیں لگتا کہ ایک بندہ اپنے آفیس میں بیٹھا کام کر رہا ہے تو کسٹمر جو ہے وہ کال کر رہے ہیں آپ ان کو میسیج کریں گے یہ خود ہی آپ سے رابطہ کر لیں گے ٹھیک ہے جنب صحیح کہا ہے نا میں نے اگر پھر بھی کوئی آپ کو ایشو ہوتا ہے تو آپ مجھے میسیج کر دیں یعنی میرے ویٹس ایپ پہ وائس میسیج کر دیں یا ٹیکسٹ میسیج کر دیں میں آپ کا پیغام ان تک پہنچا دوں گا ٹھیک ہے جی مجھے تو کام ان کا بہت زیادہ پسند آیا ہے ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں اللہ ان کے کام میں مزید برکت عطا فرمائے اور ساتھ ان کا برخوردار جو ہے یہ بھی ماشاءاللہ بڑا ایکٹیو ہے میں نے دیکھا ہے یہ بھی انٹریسٹ اس میں شو کرتا ہے تو اچھی بات ہوتی ہے جیسے میرا بیٹا عمر میرے ساتھ انٹریسٹ شو کرتا ہے میرے ساتھ اٹیچ رہتا ہے اسی طرح ان کا بچہ بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب باپ بیٹے کی آپس میں دوستی ہوتی ہے آپس میں انڈرسٹیننگ ہوتی ہے تو پھر اس کام کو چار چاند لگ جائے کرتے ہیں تو ناظرین اکرام ابھی میں آپ سے چاہوں گے اجازت انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی کسی نئی جگہ کسی نئے مقام پر کسی نئی اپیسوٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی